اسلام علیکم دوستو کرکٹیزا چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا ایک ریکٹ کے عظیم لائک سپنر یاستر شاہ کے بارے میں سابق اسٹریلی کو تانسٹریل سمیت کے بیان کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ ہم دوست جانتے ہیں کہ پاکستان نے دورہ ایسٹریلی کا آغاز ٹی ٹونٹی سیریز دور زیرو سے ہار کر انتہائی مایوز کن انداز میں کیا اس کے بعد پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک اننگز اور پانچ رنز کشکیس کی حفظ سے بھی دو چار ہونا پڑا دوستو جہاں پہلے ٹیسٹ میچ کی ایک قابل قدر بعد یہ تھی کہ بابر اعظم اور محمد رزوان کے درمیان دوسری ایننگز میں نہایت ہی شاندار پارٹنرشپ بنی وہیں اس ٹیسٹ میچ کی قابل قدر بعد یاسر شاہ کا سٹیو شمیت کو اٹھ کرنا تھا یاسر شاہ نے سٹیو شمیت کو اٹھ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے انگلیوں سے سات کا نشان بنایا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس سے پہلے یاسر شاہ نے سٹیو شمیت کو چھ دفعہ اٹھ کیا تھا اور اس ایننگز میں اٹھ کرنے کے بعد انہوں نے یاسر شاہ کو ساتھ دفعہ اٹھ کیا سٹیو شمیت سے میچ کے بعد جب یاسر شاہ کے کیے کہ محسوس اشارے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان چیزوں سے بالکل پریشان نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے ان چیزوں سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے اور زیادہ تحریک ملتی ہے اور وہ مزید موٹیویٹڈ ہو کے کسی بھی محسوس بالر کے حلاف کھلنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ یاسر شاہ کے حلاف